نہ میرے سول پاک مٹایا ہے نہ جائے گا نہ میرے سول پاک مٹایا ہے نہ جائے گا نہ میرے سول پاک مٹایا ہے نہ جائے گا یہ وہ دیا ہے جس کو بجھایا ہے نہ جائے گا نہ میرے سول پاک مٹایا ہے نہ جائے گا بخشیس کا اس کے واسطے سامان ہو گیا جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا حفاظ کی دستار فضیلت کو دیکھ کر شرمندہ آج دیکھئے شیطان ہو گیا حضرات آئیے میدانِ خطابت کا شہ سوار باطل کے قلوں میں زلزلہ پیدا کر دینے والی شخصیت جس کی عامت سے باطل کے قلوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے اور جن کے نام سے اہلِ باطل کے پیٹ میں مرور شروع ہو جاتا ہے سوتے ہوئے مجمع کو جگہ دینے والی شخصیت جن سے میری مراد حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چطر ویدی دامت برکاتم العالیہ کی ذاتِ گرامی ہیں کہ آپ کے کان ان کے خطاب کو سننے کے لیے کب ترس رہے ہیں میں برا کسی تاخیر کے اس عظیم شخصیت کو آپ کے حوارے ان چار مصروں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ لے کر گئے تھے قلب میں نفرت رسول کی لے کر گئے تھے قلب میں نفرت رسول کی لوٹے عمر لیے ہوئے چاہت رسول کی اور حیران رہ گیا تھا ابو جہل دیکھ کر جب کنکروں نے دی ہے شہادت رسول کی حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چطر ویدی مسئل دے خطابت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع اللہ الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات وقال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید قل هل يستبی الذین يعلمون والذین لا يعلمون قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم ان العلماء ورصت الانبیاء وقال النبی صلی اللہ علیہ و سلم انما بعشتم میسرین ولم تبعثوا معسرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم موسیقی موسیقی صدر اور سرپرستے جلسات اسٹیز پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام دانشوران قوم و ملت اس پنڈال میں تشریف فرما ہمارے دینی ایمانی اور سماجی بھائیو اور پردے میں بیٹھی ہوئی اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہمارے سماج کی زدار ماں اور بہنوں ہمارے نوجوان ساتھیوں جلسے دستار بندی ایک بہت کامیاب جلسے کا نام ہے اس جلسے میں آپ کے اس منچ پہ اس اسٹیز پہ تین حافظ قرآن یہاں پر بیٹھے بچپن سے ہم کلام سنتے ہوئے آ رہے ہیں مشہور خوش الہان شائر حضرت قاری عبدالباط فیضی صاحب کا بہت اپنے کلام میں بہت اچھی باتیں انہوں نے کہی جو باتیں ہم گھنٹوں میں نہیں بول سکتے وہ شائر شعرہ اکرام وہ دو تین لائن میں کہہ دیتے ہیں ابھی تک یہ حضرت حسان کی سنت پر آپ لوگ سن رہے تھے ان کو ان کے سنت پر چلتے ہوئے قاری صاحب نے بہت سارے پیغامات آپ کو دیئے میں بھی کوشش کروں گا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ان کے طریقے پر چلتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں حضرات محترم آپ کے اس بستی کے لئے بڑا ایک بڑی اچھی مجلس یہ مناقب کی گئی بڑا اچھا ایک پروگرام دستار بندی اور تین حافظ قرآن جنہوں نے اپنے سینے میں بڑے آسانی کے ساتھ تین لاکھ بائیس ہزار افاظ کو یاد کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن قریب کو یاد کر لینا حافظ قرآن بن جانا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے ابھی آپ نے سنا ہے کہ دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں ہم ان کو عزت دیتے ہیں جن کے پاس بہت پیسے ہوتے یا ان کو سمان دیتے ہیں جن کے پاس پاور طاقت ہوتی ہے یا ان کو عزت اور سمان دیتے ہیں جو کسی آلہ عہدے پر فائز ہوتا ہے س پی ڈی ایم ہوتا ہے منسٹر ہوتا ہے منتری ہوتا ہے ایک حافظ قرآن کو ہم اپنے نظریے سے ممکن ہے ہو سکتا ہے ہم سوچتے ہوں کہ یہ صرف حافظ ہے اس کا کیا کام کتنے پیسوں کا مالک ہوگا زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ کا نیٹ ورد ہوگا ان اول ائر پورے سال میں لیکن میرے دوستو یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ دنیا میں آپ ان کے مقام اور ان کی فضیلت کو نہ سمجھیں کل قیامت میں سب سے زیادہ عزت کل قیامت میں سب سے بڑا رتبہ کل قیامت میں سب سے بڑی طاقت کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا وہاں پر جنت ملے جانے کے لیے یوم یفر المرء من اخیہی و امہی و ابھی ہر کوئی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوگا صرف حافظ ہوگا جس کو اللہ کہے گا تین پرسن دو دس آدمی اے حافظ آؤ دس ایسے آدمیوں کو پکڑو اپنے ہاتھوں میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت پر لے کے جاؤ یہ مقام کسی کو ہوگا کسی منسٹر کو نہیں کسی منتری کو نہیں کسی یونائٹیٹ نیشن کے کسی چیئرمین کو نہیں لیکن صرف یہ مقام یہ فضیلت یہ ادکار اور یہ پرمیشن ایک حافظ قرآن کو ہوگا کل قیامت میں مرنے کے بعد ان کے والدین کو دو تاج پہچا پہنایا جائے گا وہ آپ لوگ جانتے ہیں آج موڈرن زمانے میں یہ تو پرانی باتیں ہو گئی کہ مولانا بہت جلسے میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں دنیا میں کیا کر سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے بتائیے ایک شخص کا نام نوٹ کیجئے آپ شیخ حسین ابن علی سینہ جس کو بو علی سینہ بولتے ہیں فلسفے میں منتق کی کتاب میں ان کا نام آتا ہے بو علی سینہ نوی صدی عیسوی کا زمانہ ہے چاروں طرف جہالت ہے ایک بچہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے دور کر ایک مدرسے میں جاتا ہے ماباپ سے چھپ کر اور دس سال کی عمر میں حافظ قرآن بنتا ہے اس کے بعد پھر پڑھائی کنٹینیو کرتا ہے آگے بڑھتا ہے محنت کرتا ہے اتنا بڑا مہان فلسفی بنتا ہے اتنا بڑا ڈاکٹر بنتا ہے یہ آج ان کی کتاب آج and today just right now ابھی آج کی تاریخ میں ان حافظ قرآن شیخ حسین ابن علی سینہ کی کتاب آج کیمبرج یونیورسٹی آکسپورڈ یونیورسٹی لندن یونیورسٹی میں ان کی کتاب آج میڈیکل اور ایم بی بی ایس کے طالب علم کو پڑھائی جاتی ہے کتاب کا نام سننا چاہیں گے اس کتاب کا نام ہے القانون اس کتاب میں مٹیریل کا ہے نماز پر فضیلت پر زکاة پر نہیں اس کتاب میں ٹاپک ہے practice and theory of medicine دوائی کی وشے میں یہ کتاب لکھی گئی اور کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے دس لاکھ الفاظ ہیں اس کتاب ہمارے قرآن میں تقریباً سوہ تین لاکھ تین لاکھ بائیس ہزار سے کچھ زیادہ اتنی موٹی ہو جاتی مسودہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے لیکن دس لاکھ الفاظ پانچ چپٹر ہے اس کتاب کو لکھنے والا اور آج اس کتاب کو پڑھے بغیر دنیا کا کوئی ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈاکٹر نے بن سکتا کس کی لکھیوی وہ کتاب ایک حافظ قرآن کی لکھیوی کتاب اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ ان مدرسوں میں صرف حافظ اور عالم دین قاری قرآن بنایا جاتا ہے یہ آگے دین کو یہ آگے دنیا کو ملک کو قوم کو سمات کو ترقی کے طرف نہیں لے جا سکتے یہ غلط سوچ ہے یہ انگریزوں کی وہ سازش ہے جو اٹھارہ سو بیالیس میں انہوں نے تیار کیا تھا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا ورنہ اس دنیا میں اس دھرتی پر حافظ قرآن کا عالم دین کا قاری قرآن کا احسان ہے جس وقت دنیا میں دنیاوی علوم و فنون جنہیں ہم سمجھتے ہیں مہت کو ہم دنیاوی علوم میں تسلیم کرتے ہیں شمار کرتے ہیں ویگیان کو سائنس کو ہم قرآن سے الگ کر دیتے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے ویگیان سائنس مانتا ہوں ایک اندازہ ہے لیکن اگر تھیوری اس کا ڈھنگ سے ہو قرآن کے مطابق ہو تو قرآن کریم کے اندر بہت سارے مضامین آپ کو مل سکتے ہیں ایک ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہے لوگو this is my theory لیکن جب وہ قرآن پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تھیوری جو میں نے لانچ کیا ہے یہ آج کا نہیں بلکہ یہ چودہ سو پچاس سال پہلے اللہ نے قرآن کریم میں اس تھیوری کو بیان کیا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف عبادت کی کتاب ہے قرآن صرف قرآن خانی کے لئے ہے قرآن کریم صرف عبادت کے اوپر مضمون ہے قرآن میں یہ غلط پہمی ہے پوچھئے جا کر ابو القاسم امار موسلی سے تم کون وہ کہے گا کہ میں طالب علمی قرآن ہوں میں قرآن کا حافظ ہوں لیکن دنیاوی اعتبار سے تمہاری کیا ڈگری ہے بتاؤں دنیا کو وہ کہے گا کہ میں اس دھرتی کا سب سے پہلا آئی سرجن ہوں موتیاب بن کا علاج اگر کسی نے کھوچ کر نکالا ہے تو اس شخص کا نام ابو القاسم امار موسلی دنیا تم کو لگتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے صرف مسجد یہ صرف جنت اور جہنم کی فضیلت اور وعیدیں بیان کرنے میں آگے رہتے ہیں تمہاری غلط سوٹ پوچھو یورپ کنٹریز سے پوچھو امریکہ سے لندن اور بریٹیس سے کہ تمہارے یونیورسٹی میں ایک نام ہے ابو القیس اور ابو البوبکیس یہ کس کا نام شیخ ابو القاسم کا نام ابو القاسم الزہرہاوی کا نام ہے یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کو علاج کا دوسرا طریقہ بتایا ہے پہلے زمانے میں علاج کا ایک طریقہ تھا ڈاکٹر میڈیسن لکھتے تھے ٹیبلیٹ اور ٹیبلیٹ اور سیرف کے ذریعے سے استعمال انسان بیماروں کا پیشن کا علاج کیا جاتا تھا لیکن جب یعب القاسم الزہرہاوی میدان میں آئے تو انہوں نے کہا کہ لوگو دوسرا طریقہ جو اس سے بھی زیادہ سکسیز ہے اگر آپ کے باڈی کے اندر کہی پر زخم ہو جائے اگر آپ کے پیٹ کے اندر آپریشن کی ضرورت پڑ جائیں پوچھو ڈاکٹروں سے آپریشن کا جو تھیوری ہے یہ کس کا بنایا ہوا اسی اب القاسم الزہرہاوی کا جو مدرسے کا طالب علم تھا اس کو چھوڑو پوچھو انیس سو تئیس کے عصر کانگریز طبی یونیورسٹی کے ادھیج سے کہ اس دنیا کے اندر ڈاکٹر کا امام کس کو کہا گیا آج کل کے ان طلبے چھاٹنے والوں سے فرقہ پرست تنظیموں کے رکھوالوں سے پوچھو کہ مدرسوں کے طرف تمہاری شک کی نگاہ ہے پوچھو ڈاکٹروں کا امام آج تک یہ خطاب کسی کو نہیں ملا لیکن اس خطاب کا کوئی صحیح دار تھا دنیا نے وہ دیا خطاب وہ شخص کا نام ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی ہے جو انیس سو تئیس میں لندن کے اندر طبی کانگریس کانفرنس میں اس شخص کو ڈاکٹروں کا امام مانا گیا اور یہ ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی مدرسے کے درزگاہ میں بیٹھ کر پڑھ کر نکلے تھے اور چھوڑیے جنا پوچھئے کہ اگر کسی کو چیچک ہو جائے چیچک جیسی محلک بیماری کا علاج کس نے نکالا کھوچ کس نے کی سارے ڈاکٹر کہیں گے ابو بکر محمد بن زکریہ رازی کون ہے رازی واہ بھئی واہ یہ نام چھپا ہوا تھا ڈسٹ وین میں ٹال دیا تھے لوگوں نے ہسٹری سے مٹانے کی کوشش کی گئی جہاں تک ہم جیسے طالب علی مولانا عمر جیسے ہمارے اکابیت اسٹیز پر بیٹھے ہیں انشاءاللہ جہاں پر بھی تاریخ چھپی بھی ہوگی کھوڑ کر نکالے گی دنیا احسان ہے تم پر مدرسے والوں کا مدرسے کا نظام تو الگ ڈیوائیڈیشن ہوا نا انگریز کے آنے کے بعد ورنہ جس درسکے میں حافظ بنتے تھے وہیں اسی درسکے میں ایک ایک مفقر اور بگیانک بنتے تھے فلسفے کا امام کس کو مانتے ہیں امام غزالی کو مانتے ہیں لیکن اس وقت کے سب سے بڑے بگیانک اسی درسکاں میں پڑھنے والے البیرونی بھی ہیں البیرونی ہمارے مشاعرے میڈیا والے آئے ہیں بڑا ان کا کیمرہ ہے دیکھیں ہماری سب سے پہلے تقریر انہی کے ان سے لوگوں کے سامنے آئی تھی ان میں جو لینس ہوتا لینس کیمرے میں کیمرے کا سب سے اصل کور جو ہے ان کا ہاتھ کا یہ دل کا یہ وہ لینس ہے جس کیمرے میں جتنا لینس ہوگا اس کیمرے کی کیپیسٹی اتنی ہی اچھی ہوگی اس لینس کا اس کیمرے کو کس نے جنم دیا اسٹیفن بریڈ ہارڈلی کی ریپورٹ پڑی تین سو چھتیس سفے کی کتاب میں کسی عالم دین کی تحقیق نہیں پیش کر رہا ہوں بھی آپ کے ساتھ میں ان لوگوں کی تحقیق پیش کر رہا ہوں جو اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں انہی لوگوں نے تحقیق کی تب دیکھا سب کچھ تو انہی مدرسی اور مسجد سے نکل کر پڑھ کر نکلیں یہ لوگ کیسے ان لوگوں کو پیچھے کرنا ہے تو اٹھارہ سو بیالیس میں انہوں نے سازش رچی کہ دین کو لکھ کیجئے دنیا کو لکھ کیجئے سائنس کو لکھ کیجئے قرآن کو لکھ کیجئے نہیں تو یہ دنیا کے اندر سب سے مضبوط دنیاوی اعتبار سے یہ قوم بن جائے گی پڑھئے علم اوپٹیکس انگریز کی یہ کتاب ہوگی نہیں اس کتاب کو اردو میں علم بصریات بولتے ہیں علم بصریات چشمہ لینس کیمرہ ان کا جن اگر کسی نے جنم دیا ہے کھوچ کر نکالا ہے تو شخص کا نام ابن حیسم ہے جو مدرسے کا تعلقہ تھا آج آئیورویدک دوائی کا استعمال کرتے ہیں نا ہم جسے آرگینک انڈیا بولتے ہیں آرگینک انڈیا یہ حریدوار میں بیٹے ہوئے بابا جی یہاں جائیں دوائی لے کے آپ کے سامنے لیکن ان سے پہلے ان سے پہلے اس زمین پر اس دھرتی پر پان سیدھا پان سو دوائی کی کھوچ کر کے ایک بڑی کتاب لکھنے والا شخص پان سو کتابوں پان سو دوائیوں کو کھوچ کر کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اس کتاب کا نام کتاب الادویہ اس کتاب کو لکھنے والا کوئی پروفیسر نہیں کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں کوئی کوئی وائس چانسلر نہیں بلکہ اس کتاب کو لکھنے والا ابو منصور البغدادی ہے جو قرآن کو جانتے تھے قرآن کو مانتے تھے قرآن کے پیروکار تھے آج اس کا نام آئیربیدک سے نکال کر اورگینک انڈیا اونچے لیول پر بولتے ہیں دنیا کے اوپر احسان ہے دنیا والو اسی لیے ان مدرسوں کے طرف شکی نگامت ڈالو آپ تحقیق کرنا چاہتے ہو کرو خوب کرو رات دن تحقیق کیجئے دارلوم دیوبن کی تحقیق کیجئے مزاہ علوم سارنپور کی تحقیق کیجئے ندوت العلماء لکھنوں کی تحقیق کیجئے شاہی مراد آباد کی تحقیق کیجئے جہاں جہاں ہمارے مدارس ہیں جس مکتب فکر ان کے بھی مدارس ہیں آپ تحقیق کر کے دیکھو ان مدرسوں کے اندر ابھی حضرت قاری صاحب نے کہا آپ کو تیر تفنگ نہیں مل سکتا ان مدرسوں کے اندر آلات نہیں مل سکتے بلکہ ان مدرسوں کے اندر سچا عاشق رسول ملے گا ان مدرسوں کے اندر اس دیش کو آزاد کرانے والا مجاہد ملے گا اس دیش کو آزاد کرانے کے لئے ان مدرسوں کے اندر جناب جو درس پڑھایا جاتا تھا دارلوم دیوبن میں ہمارے علماء بتاتے ہیں مولانا عرشد مدنی نے ترمیزی کے دوران میں بتایا کہ تم لوگ نہیں سمجھتے کہ دارلوم دیوبن کی بنیاد کیوں رکھی گئی دو مقصد دو مقاسد تھے اس وقت میں دارلوم دیوبن کو وجود ملانے کے لئے اسٹیبل کرنے کے لئے پہلا مقصد تھا شریعت اسلام کی بقاہ ہو اس کی حفاظت ہو بلکہ یہ تو دوسرے نمبر پر تھا پہلے نمبر پر مولانا بولتے ہیں اس ملک و ملت کو بچانے کے لئے مجاہدین کو پیدا کرنا دارلوم دیوبن کی اس کی اسٹیبلش اور ان کو بنیاد میں وجود ملانے کا اصل مقصد تھا کہ ان انگریزوں کے خلاف یہاں سے مجاہدین کو تیار کیا جائے تاکہ اس دیش وعزات کرانے میں ان نالائق لوگوں کا خاتمہ کر سکے ہمارے مجاہدین اس دارلوم دیوبن کی تم تحقیق کرتے ہو وہاں سے لوگ بچے بیٹھ کر اس ملک کی حفاظت کے لئے دعا کرتے ہیں اس کی بربادی کے لئے ہم کبھی دعا نہیں کر سکتے سنو دیش سے محبت ایمان کا تقاضہ ہے نبی کی سنت ہے اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ جانے پر جانے کے لئے تیار لیکن آنکھوں سے آنسو جاری فرماتے ہیں کہ مکہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا اگر یہ ظالم مجھے مجبور نہیں کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر اس زمین سے نہیں جاتا کیونکہ میں تجھ میں پیدا ہوا میں تجھ میں پڑا بڑا ہوں میں تجھے میری اتنی محبت میرے دل کے اندر ہے کہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں لیکن اتبا شعیبہ ولید ہنزلہ مغیرابو چہل کے چہلوں سے مجبور ہو کر اللہ کا اوڈر مانتے ہوئے میں مدینہ جانے پر مجبور ہوں جو محبت اللہ کے نبی کو مکہ سے وہی محبت بھارت کے مسلمانوں کو اس دیس سے اس مٹی سے ہے ہمیں سنت رسول سمجھ کر اس دیس سے محبت کرتے نہیں کرتے تو جلیہ والا باہ انیس تا انیس میں پندرہ سو مسلمان اپنے سینے پر گولی نہیں کھاتے آج بھی گولیوں کے نشان ہے جاؤ مدرسے کے اوپر ریسرچ کرنے والوں تحتیق کرنے والوں جاؤ جلیہ والا باہ کے دونوں کونے کر دیکھ کر آؤ میں دیکھ کر آیا ہوں کم سے کم بیس بیس پچیس پچیس گولیوں کے نشان آج بھی وہاں پر موجود ہیں کس لیے اس دیس سے محبت کی وجہ سے انگریز کی گولیوں کے ہتے چڑ گئے لیکن دیش کو کبھی لٹنے اور مٹنے نہیں دیا کون تھے وہاں کے سالار مولانا شوقت صاحب تھے جو مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے میرے بھائیو اب رہی بات یہ علم کا ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کی کتاب کا میں نے دو منتر ان کی کتاب کا پڑھا ہے اور ایک منتر میں نے پڑھا ہے پنڈیت دیانم سرسرتی جی کی ستیارت پرکاش ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہ ایک یہ بہت اچھی بات کہی انہوں نے یہ جو تین بچے حافظ قرآن نکلے میں جو یہاں پر بیٹھا ہوں تین لوگوں کی محنت ہوتی ہے تب یہاں پر بیٹھتے ہیں اور یہ جو دنیا کے اندر ملت اسلام میں اسلامی جماعت میں سب سے معتبر اور مستند کوئی جماعت ہے وہ علماء اکرام کی جماعت ہے کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت انس نے کہا تھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ کے چلے جانے کے بعد کون کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبرانے کے بات نہیں میرے بات میرے جو وارث ہیں اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَصَتُ الْأَنْبِيَاءَ علماء اکرام اس کام کو کرے گا آج علماء کی محنت سے حافظ قمر حافظ شادعب اور پوری ٹیم صدر صاحب کی مرہوم جعوید صاحب کی اور تمام نوجوانوں کی سب کی محنت سے آپ کے اس مدرسے میں تقریباً پچاس ساٹھ بال سات سال بعد یہ تین حافظ قرآن آپ کے مدرسے میں پیدا ہوئے ہیں مقام کیا ہوتا ہے ان کا اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَصَتُ الْأَنْبِيَاءَ اسلامی جماعت میں سب سے مستنت اور سب سے قابل تعریف قابل احترام قابل فضیلت کوئی جماعت ہے تو علماء اکرام کی جماعت کوئی جماعت اور نہیں ہم لوگ کبھی کبھی توہید کر دیتے یا حافظ صاحب کیا قارث صاحب کیا مولانا صاحب نہیں ابھی کیا کہا قارث صاحب نے کہ اس سینے سے بہتر کوئی سینہ نہیں جس میں قرآن ہو اس سینے سے بہتر دنیا کا کوئی سینہ نہیں ہو سکتا یقیناً اس میں کوئی وہ نہیں شریف کرشن جی نے بھی کہا کرشن جی نے شریف بھگبت گیتا ساتویں ادھائے کے اٹھارویں منتر اشلوک میں کہا ادھاراً سروے اے ویٹے گیانی تات میں و میمتم آستی تاہا اقیدہ بنا لو آستی تہو امر ہے سنسکریت میں امر جلم پی بھتو جلم پانی کو بولتے ہیں پی بھتو پیو اوپا ویشتو عبداللہ تقریر کرو سنسکریت میں اور عربی گرامر میں سیمیلرٹی ہے کہیں کہیں پر جیسے ہم لوگ واحد تصنیہ جمع بولتے ہیں تو سنسکریت میں بولتے ہیں ایک کوو اچنم دویو اچنم این بہو اچنم ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے ہندی میڈیم کی شکل میں پڑھاتے ہیں جیسے ہم لوگ واحد فعالہ صرف میں نہ ہو صرف جب ایک گرامر ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے نہ ہو صرف تین سال تک تقریباً یہی رٹایا جاتا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا صرف رٹھو فعالہ فعالہ فعالو فعالت فعالتا فعالا نہیں تو کھڑے ہو جاؤ مدرس میں ہم لوگوں نے بہت رٹا ہے بہت پھٹائی کی یہ گرامر ہے فعالہ فعالہ فعالو اگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے سیمیلیٹی کیا ہے سنسکریت میں چونکہ سنسکریت کا بھی مثال بھی نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے فعالہ ماضی میں سنگل کے لیے بولا جاتا اسے ایک مرد نے کیا فعالہ تصنیہ فعالہ بڑا دیتے جمع فعالو دو سے ادھگ کے لیے بولتے سنسکریت میں بھی ہے بھوشتہ بھوشتی ایک بھوشتہ دو بھوشن تین سنسکریت میں ایک کے لیے ہم لوگ واحد بولتے ہیں وہاں ایک وچنم دو کے لیے ہم لوگ دوی وچنم تصنیہ بولتے ہیں وہاں سنسکریت میں دوی وچنم اور تین کے لیے ہم لوگ جمع بولتے ہیں وہاں سنسکریت میں بھوشتہ بولا جاتا ہے اور ہم لوگ مذکر بولتے ہیں مذکر all present and all sitting are on their chair آپ سب اپنی جگہ پر بیٹیں all مذکر سب کے سب مذکر ہے پرشلنگم مذکر موننس ہمارے یہ دو ہی ہیں مذکر موننس عمومن نائنٹی فائی پرسن مذکر یا موننس مرد یا اور مذکر یا موننس جن سے میں سنسکریٹ میں تیسرا اور بھی ہے وہاں ہے پرشلنگم ستریلنگم ایک اور ہے مخندنس جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اس کو وہاں پر بولا جاتا ہے نپنسکلنگم اے شاہ سنسکریٹ میں بولیں گے یہ کیا ہے ہم لوگ تو عربی میں بول دیں ماں حازہ یہ کیا ہے ماں حازہ سنسکریٹ میں بولا جائیں گے اے شاہ کہا اے تت کہا یہ کیا ہے اے تت اب سنسکریٹ میں مائک کیم کو سنسکریٹ نہیں آتی یاد نہیں تمہارا نام کیا ہے ممنم عبداللہ تمہارا گھر کہا ممنم گروہم اسیمان چل بیہا گروہم اسی سے گرے منتری ہے گرے منتری منتری گرے سے گروہ سے گرے بنا گروہ منتری گرے منتری یعنی گھر کا منتری ابھی ہیں ہمارے وہاں نام نہیں بولوں گا آپ سمجھتے ہیں کون ہے ہمارے گروہ منتری جنہوں نے سیدھوال علاقہ انتھوک دیا ہمارے اوپر سیٹیزن ایمین میں نے ایکت وہ سنبیدھان کے خلاف لاکر انہوں نے کیا ہے ہم نے بہت بروت کیا تھا قانونی اعتبار سے چونکہ قانون میں کہا گیا تھا ایک والیٹی بی فور لار دیکھول پرٹیکشن آف دل آس بھرے کہے وہ ایک الگ عنوان ایک الگ ٹاپک تو ہم نے اسی لیے کہا کہ کہیں کہیں پر بہت زیادہ قربت ہے بہت زیادہ سنسکریت میں اور عربی گرامر میں پہلے معلوم نہیں تھا مجھے ابھی یہ شاید اکتوبر میں گیا میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد ہمارے سوسیل جو سی جی ہے ام نے کہا کے سر سر I want to participate and I want to join the grammar of English language وہ تیلگو زبان میں نڑو پودو کودو ایسے کر کے بول دیتے ام نے کہا کے سر I am able to speak in English and Urdu and Hindi also and Arabic and I am able to sometime I am able to speech in سنسکریت language also but I am not able to talk in تیلگو کنڑ ملیالا I am helpless تونہوں نے ہم کو کچھ سمجھایا اشاروں اشاروں میں تب ہم کو پتا چلا کہ واقعیتاً کتنی قربت ہے grammar کے اعتبار سے سنسکریت اور عربی میں آپ پہنگے کہ شاید جیسے ہم لوگ عربی میں بولتے ہیں یہ کیا یہ لڑکا ہے حازہ ولدن یہ لڑکا ہے سنسکریت میں اے شاہ بالا کہا یہ لڑکا ہے وہ لڑکا ہے زالی کا ولدن وہ لڑکا ہے سنسکریت میں بولا جائے گا سہ بالا کہا وہ لڑکا ہے معنیس کے لئے بولیں گے حازہی بنتن یہ لڑکی ہے سنسکریت میں بولیں گے اے شاہ بالکا یہ لڑکی ہے وہ لڑکی ہے وہ لڑکی ہے تلکا بنتن عربی میں بولیں گے سنسکریت میں بولا جائے گا ساہ بالکا اے تک کلم یہ قلم ہے صرف آپ کو نولج کے طور پر میں نے بتایا ہے باقی جلدی سمجھ میں نہیں آیا گئی یہ گرامر ہے تو یہاں بتا رہا تھا میں ادھارا سروے اے ویٹی ادھارا تحقیق ہے یہ دھنڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا شریمت بھگبت گیتہ کھولی اور ایجنل جو پرانا نسخہ نیا نہیں ملے گا نیا میں آپ کو کوئی بھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پرانا نسخہ لیجئے ہم کو بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ حضرت آپ جو ریفرنس دیتے ہیں جو بتاتے ہیں آپ ایکزیکٹ جو منڈل سوک تو نہیں ملتا ہم نے کہا کہ آج یہ پچھلے دس سال میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا اس میں کبھی نہیں ملے گیا آپ پرانا نسخہ اگر آپ کے پاس پندرہ سال بیس سال بائیس سال پچیس سال تیس سال پرانا نسخہ پندیت کے اول آنان جوشی کے مل جائے تو آپ کو بہت ساری چیزیں وہ مل سکتی ہے جو آپ ابھی کی نئے نسخوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگو ان العلماء ورسط الانبیاء انبیاء کے وارث علماء ہیں قرآن کہتا ہے کہ علماء اللہ سے ڈرنے میں آگے انما یخش اللہ من عباد ہی العلماء قرآن دوسری جگہ پر کہتا ہے اللہ نے ایمان لانے والوں کا اللہ پر اللہ نے ان کے درجات بلند کیے تم میں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیے لیکن اور اسپیشلی کیا کہا والذین اوت العلم درجات لیکن ان کے درجات اور بلند کر دیئے جو تعلیمی آفتہ ہیں جو اللہ کے علم کو جانتے ہیں جو قرآن کے علم کو جانتے ہیں جو شریعت کے علم کو جانتے ہیں یہ فضیلت بیان کی سیم یہی پیٹر شریم الدھگوت گیتا ہمارے اس دیش کے سناتن درمی بھائیو کسی گروہ کا افمان مت کرو آپ مدرسے میں پڑھانے والے ہمارے گروہ ہیں وہ وہ اسلام کے گروہ ہیں شریعت اسلام کے نظر میں ان کا بڑا مقام ہے اگر نہیں کرو گے ان کا احترام تو شریع کرشنی جی کہتے ہیں ادارا سروی ویتی گیانی سروی ویتی گیانی سروی ویتی گیانی جن کے اندر گیان ہے جن کے اندر عزت ہے جن کے اندر گن ہے گن وہ ہے نا ہنمان چالیس آمے گن ڈے ہنمان گیان گن وہی گن گن منس اقل جانکاری چطر تھی سروی ویتی گیانی جن میں گیان ہے ان کو سمان دو سروی ویتی گیانی تات میں ومئی متم کیونکہ وہ گیان اس کے اندر ہے میرے بارے میں اگر کسی عالم میں قرآن کا گیان ہے تو گویا وہ اللہ کا اللہ کی شریعت کا گیان اللہ کا گیان ہے اس میں اللہ کا گیان تو سروی ویتی گیانی تات میں ومئی متم آستی تہا ان کا سمان کرو ان کی عزت کرو کیونکہ ان میں صرف گیان نہیں ہے اگر میرا گیان اس میں تو سنو میں اس میں ہوں اگر تم اس کی عزت کر رہے ہو تو گویا تم میری عزت کر رہے ہو جیسے کوئی عالم آپ سے کہے کہ سود مت کھاؤ مسلمان و سود کھانا حرام ہے آپ نے اگر اس کو مان لیا تو گویا آپ نے اللہ کی بات مان لی اللہ کی مان لی آپ نے اگر آپ نے ان کو کہا کہ امام صاحب میرے پوچھے بغیر سود کے خلاف تقریر کان پکڑ کر باہر کر دیا آپ نے کہ نکلو get out from here how dare you تمہاری احمد کیسے بھی میرے خلاف تقریر کرنے کہ میں متولی میں صدر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں کہیں پر آپ چلے جائیں گے ساؤت کے ریا میں کہیں اور دوسری جگہوں کے اوپر تو کسی مسجد میں اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے گا آپ کو مل جائے گا وہ کہے گا کہ اچھا میرے خلاف تقریر نکال دیں گے تو آپ نے اس مسجد صاحب مسجد سے امام کو نہیں نکالا ہے آپ نے گویا اللہ کے قرآن کے فرمان کو جھٹلایا آپ نے اس کو ٹھکرایا شریف کرشن جی نے بہت اچھے طریقے پر سمجھایا اور کہا اسی لئے چاہے وہ مدرسہ ہو چاہے وہ پاٹ شالے ہو چاہے وہ مکتب ہو چاہے وہ مسجد ہو جہاں پر پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو توہین مت کرو ان کو رسوہ مت کرو مائک لے کر پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں نورانی قائدہ پڑھنے والے سے کہ بتاؤ اس دیش کا سب سے پہلے پرائیم منیشٹر صاحب کاؤن کیسے بتائے گا مدرسے میں عموماً یہ نصاب نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں صرف عربی پڑھایا جاتا ہے اور اس مدرسے میں صرف عبادت کی کتاب پڑھائی جاتی ہے قرآن اور قرآن میں گیان نہیں قرآن میں بھی گیان نہیں قرآن میں سائنس نہیں دنیا والوں میت تم بولتے ہو میت میٹیشن میت کی بنیاد کہاں سے ہے اٹھاؤ قرآن میں لکاوا چودہ سو پچاس سال پہلے اللہ نے کہا حساب کتاب کر لیا کرو معاملات میں یہ میت نہیں ہے تو کیا ہے یہ گھنیت نہیں ہے تو کیا ہے اور کہتے ہو کہ بگیان وَنْزَلَّ الْحَدِيدَ فِيهِ بَعْسٌ شَدِيدٌ راکٹ بناتے ہو ہوای جہاز بناتے ہو لوہے کی ضررت پڑھتی ہے اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اس لوہے میں بہت پائدہ ہے وَنْزَلَّ الْحَدِيدٌ قرآن میں ستائیس وے پارے میں ہے اور اللہ یوں بھی کہتا ہے اے لوگو آنے والے وقت میں اسی ایسی چیزوں کو میں پیدا کروں گا جن کو تم نہیں جانتے اٹھائیے چودے میں پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے وَيَا خُلُوقُو فیلے مزارے دو ترجمہ ہوتا ہے دو میننگ ہوتا ہے پروفیسر بیٹھیں ہمارے علامہ ہمارے قرآن و شریعت کے پروفیسر ہیں یہ یہ بتائیں گے یا خُلُوقُو ہمیں تو یہی رٹایا گیا کہ فیلے مزارے کا دو ترجمہ ہوتا پیدا کرتا ہے یا کرے گا زاربہ یزریبو مارتا ہے یا مارے گا یا خُلُوقُو پیدا کرتا ہے ابھی یا خُلُوقُو یا وہ اللہ پیدا کرے گا کیا پیدا کرے گا ماں ماں میں کیا آتا ہے جو چیزیں پانسو سال بعد میں آئیں گی وہ بھی جو ایک ہزار سال بعد میں آئیں گی وہ بھی تو پیدا کون کر رہا پیدا تو اللہ کر رہا آپ کہیں گے کہ نہیں یہ انگریز پیدا کرتے ہمارے دیش میں بولٹ ٹرین کہاں سے آیا جرمنی سے لے کر آئے چائنہ سے لے کر آئے تو چائنہ والے کے اندر دماغ کہاں سے آیا وہ نولیج کہاں سے وہ ہیڈن ٹسکل کہاں سے آئے ان کے پاس ہیڈن ٹسکل کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں علم لدنی ہوتی میں اس فیلم نہیں تھا قاری صاحب میں ایک ایجوکیشنسٹ بننا چاہتا تھا شروع میں میری جب پراغت ہوئی تو دارلوم دیوبن سے نکل کر بینگلور گئے وہاں جانے کے بعد دو سال کا کمپریٹیو سٹیڈیز کا کورس کرنے کے بعد میں وہ پروفیسر صاحب کی محنت ہے پروفیسر محسن صاحب کی انہوں نے اس لائن میں ڈالا کہ تم ذرا سٹیڈی کرو ان کتابوں کو میری دلچسپی نہیں تھی سنسکریت پڑھنے کے یا لکھنے کی جب آئے پڑھنے کے بعد میں تو جلسان تقریر کرنا میں بہت ڈر تھا دارلوم دیوبن میں بھی رہاں دو سال گمنامی کی زندگی کون تقریر کرنے کے لئے جائے نہیں ہوتی آدمیوں کی پیر ہنے لگتے ہیں کبھی کبھی منچ پہ آ جائیے آپ کے سارے پسینے اتنے نکل جائیں گے جتنے پوری زندگی میں نہیں نکلے آپ کے پسینے اتنا وہ ہوتا ہے ہیزیٹیشن ہوتا ڈر لگتا تھا آئے پڑھتا اسکول میں گئے ایک سال تک اسکول میں پڑھا ہے ایڈوکیشنسٹ بننا چاہتے تعلیمی ابھی بھی الحمدللہ اس کو بھی ہم چلا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب اللہ کام لینا چاہتا ہے آپ سے تو اللہ کہے گا کہ نہیں تمہارا فیل اور بھی ہے تو اس کے بعد دوسری فیل میں ہم کو ڈالا ایک مقرر صاحب ہمارے دوست دیتے کسی جلسے میں ان کا نام تھا وہ بینگلور میں تھے انہوں نے کہا کہ عبداللہ میں مدرسے میں ویسے بھی بھاگتا رہا ہوں اتنی تو ہم نے تقریر نہیں کہ ہاں کروائی ضرور بچوں سے صدر تھا میں انجمن کا خود ہی صدر ہوتا تھا اور اپنے آپ کو بچا لیتا تھا تو ہم نے انہوں نے کہا کہ جاں کچھ تو کرو گئے پچیس منٹ ملے وہی جو تحقیق تھی ہماری وہ تحقیق ہم نے پیش کی اسی دن سے لوگوں نے ماتھے پر لکھ دیا خاص میں نکال دیا چطرویدی ڈال دیا ہم نے کہا کہ نہیں بھئی خاص میں لگاؤ عبداللہ صالب خاص میں اس سے بڑی خوبصورت نسبت نہیں ہے ہماری اسی لیے یہ چطرویدی ایک تحمت ہے تم چطرویدی کیا تم لاؤ آواز تھا میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں لاؤ تم دساتیر میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں لاؤ تم یہ بھی ہمارے جتنے بھی اہد جدید اہد قطع بائبل کو لاؤں برنیاز کو لاؤں لوقہ کو لاؤ جتنے بھی کتابیں میں پڑھ کر بتا دوں گا مجھے انٹریسٹ ہے اس میں آپ میں سے بھی بہت سے لوگ جانتے ہوں گے تو میں یہ بتانا شاہد تھا کہ کبھی کبھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے طرف سے آپ کو ڈال دی جاتی ہے علم لدنی جس کو بولتے ہیں آپ کسی سے نہیں پڑھتے ہیں کسی کے سامنے لیکن اللہ القا کر دیتا ہے بہت ساری باتیں ہیں ایسی کہ وہ بھی آدمی ہے ہم بھی آدمی ہے و بہت ساری چاہے وہ چاہی نہ کہو کہ یہ یورپ کاؤ آپ یہ نہیں سمجھئے گا کہ یہ انگریز ہے یہ آدم کے اولاد نہیں کوئی بھی ہو آدم کے اولاد سب کے سب سب آدم کے اولاد اور آدم تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا تھا اے فرشتو سجدہ کرو کیوں تم سے زیادہ پاورفل ہے یہ دنیا کا بڑا سائنٹسٹ ٹی بھی بنے گا ان کا بچہ کئی سے دیکھئے حضرت بہت جوڑ توڑ کر کے لائے ہوں میں یہاں پر ثابت کرنے کے لئے کہ آج جو سائنس والے کامیاب بولتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سائنس کا جنب بھی وہی سے ہوا ہے ہمارے اقتران میں ہے اس سمسیہ کا سمدھار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام چیزوں کے علوم فنون سمجھائے سکھائے کس کو آدم کو اب آدم علیہ السلام تو اس وقت میں جناب کو روبوٹ تو نہیں بنا سکے کیوں وہ روبوٹ کا زمانہ نہیں تھا لیکن ان کی اولاد میں وہ علم وہ ایڈوکیشن نسلن بعد نسلن منتقل ہوتی رہے گی اگر کوئی آج کی تاریخ میں روبوٹ بناتا ہے کوئی آج کی تاریخ میں کھپاچی بناتا ہے ماروتی بناتا ہے بی ایم ڈبلو بناتا ہے تو وہ وہی نسبت ہے وہی تعلیمی نسبت ہے جو آدم کو اللہ نے دس ہزار سال پہلے جو ودیت کی تھی جو القا کی تھی جب دنیا میں آئے تھے دس ہزار سال پہلے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بنایا تھا اس لئے دنیا والوں یہ گروہ مت کرنا کہ قرآن پڑھ کر کوئی سائنٹسٹ نہیں بن سکتا قرآن پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا علم طبیب کو کہا جاتا ہے نا ایم ڈی بی ایس اٹھاؤ پوچھو جب ڈاکٹر سب سے بڑا ڈاکٹر یہ تھائی لینڈ کے اس ڈاکٹر کو جس نے کہا کہ میں نے آپریشن کی کیوری لوگوں کے سامنے رکھے لیکن جب ان کے سامنے میں قرآن کریم کی وعیت پڑھی گئی اس ڈاکٹر کی کیا کیوری تھی اس ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی خال اگر گل جائے تو اس خال کو کھاڑ کر ٹھینک دیتے ہیں ہم دوسری نئی خال ڈال کر اس میں انجکٹ کرتے ہیں دوائی تاکہ وہ دوائی اثر کرے اور وہ باڈی تک پہنچے انہوں نے کہا کہ یہ تو تھیوری قرآن میں انہوں نے کہا کہ نو دس از مائی تھیوری میں نے کسی کتاب سے اس تھیوری کو نہیں لیتا اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ میرا پیدا کیا ہوا ایک عالم دین نے کہا کہ تمہارا ہو سکتا لیکن چودہ سو پچاس سال پہلے اللہ نے اس میتھرڈ کو بتا دیا تھا دنیا کے سامنے اللہ فرماتا ہے جو میری نشانیوں کو انکار کرتا ہے جو میری نشانیوں کو جھٹلاتا ہے منکر بی آیاتنا ہماری نشانیوں کو ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے جب اس کی خال آگ میں ڈالنے کی وجہ سے جل جاتی ہے تو پھر ہم اس کو باہر نکالیں گے باہر نکالنے کے بعد پھر دوسری خال سے اس کی خال کو بدلیں گے ہم تبدیل کریں گے کیوں تاکہ عذاب اگر دیں ہم اس کو تو اس کو عذاب خواہ مزا اور درد معلوم ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ سیم پیٹر نہ ہے جو میں نے تھیوری لونج کیا وہی قرآن میں ہے آپ کا پلیس ٹیل می دہ ہال دہ ہال سٹوری اس عالم سے کہتے ہیں کہ ذرا مجھے بتائیے کہ ہے اس میں کیا ہے شروع سے حقیقت ذرا بتائیے جب اس کو بتایا گیا تو حجاز کی سرزمین پر جانے کے بعد سب سے پہلے اس نے کہا میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں کیوں کیونکہ میں سمجھتا دائے کہ یہ تھیوری میری ہے لیکن جو میں سمجھتا تھا اپنے حساب سے اس تھیوری کو اللہ کے اس قرآن میں چودہ سو پچاس سال پہلے بتا دیا گیا یہ وہ قرآن ہے اس لئے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے اوپر ذرا برابر شخص نہیں تمہیں دنیا میں موڈرنیزم چاہیے دیں گے ہم قرآن سے نکال کر قرآن سے آونا مدرسوں کے اندر دیکھو کیا پڑھایا جاتا ہے کیا سمجھایا جاتا دس سال میں گریجویشن ہم نے کمپلٹ کی میں ایک رول موڈل تو نہیں بول سکتا میں ایک اگزامپل ہوں میں طالب علم ہوں میں عالم نہیں ہوں دس سال جو ون ٹو ٹین پڑھتے ہیں ہم لوگ دس سال میں ہائی سکول تک جاتے ہیں مدرسے کا بچہ اتنا محنتی ہوتا ہے کہ فجر کی آزان سے پہلے کہیں پڑھانے کا نظام نہیں لیکن ہمارے مدرسوں کو اٹھا کر کے دیکھو اگر فجر کی آزان سے تھنڈ رات میں بھی کرمی ہو کہ تھنڈ ہو ہمارے حفاظ اور قرآن حضرات بیٹھ کر فجر کی آزان سے پہلے جب تم اپنے کمروں کے اندر ائر کنڈیشن ڈوم میں بیٹھ کر لڑکیوں کے باہوں میں ہوتے ہو اور عیاشی کرتے ہو اُن صندرات میں بیٹھ کر ہمارے مدارس کو علماء اور فضلاء بیٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے قرآن کریم کی تعلیم دیے ہوئے ملتے ہیں تمہارے دنا کی وجہ سے تمہارے شراب کی وجہ سے اللہ عذاب ڈالتا ہے بھیستا ہے لیکن فرشتہ ان بچوں کی قرآن کی تلاوت سن کر اس عذاب کو ٹال دیتا ہے یہ ہے اس کی طاقت میرے بھائیوں میرے ساتھیوں اور یہ مدرسہ ہمارے جتنے بھی مدرسے ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کے پیٹرن پہ ہے سب سے پہلا مدرسہ کہاں تھا دارِ ارقم میں مکت المکرمہ میں لیکن وہاں گروت نہیں کر پایا تو دوسرا مدرسہ سفہ مدرسہ علماء امام نوبی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ چار سو اس میں بچے پڑھتے تھے بچے مطلب صحابہ اس وقت کے طالبیم صحابہ تھے اور ان میں سب سے ذہین فتین اور بہت زیادہ حاضری دینے میں آگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اسی سفہ کی نسبت پر آج تک یہ مدرسہ چلا آ رہا ہے اسی سفہ کی نسبت پر جیسے وہاں پر تنگ دستی ہوتی تھی حضرت ابو حریرہ پاگل کے طرح ہو جاتے تھے کبھی کبھی بھوگ لگتی تھی ویسے ہی لیٹ جاتے تھے کہیں پر تڑپتے تھے دو دو تین دن تک کھانے کا کچھ نظام نہیں ہوتا تھا کچھ لوگ ہوتے تھے خجور کے خوشے لاکر ٹانگ دیتے کھاتے تھے قرآن اور حدیث اور شریعت سمجھتے وہی نہیں کیا نازل ہوئی ایک سیکھتے پھر دوسرے صاحبی آتے تو وہ سیکھتے یہی نظام تھا یہی مدرسوں میں ہوتا آج بھی ہمارے بعض مدرسوں کے اندر دیکھ لیجئے اتنا اچھا کھانا نہیں ملتا کیسا کھانا ہوتا دال ایسی الادہ سن یجوزو بھیل وزو ایسی دال پتلی آج تو الحمدللہ بہت اچھا ہوگی ہم بھی مدرسے اور سمجھتے ہیں کہ مدرسے والے بڑا جاہل ہوتے ہیں میرے بھائیوں ایک بات میں کہہ دوں آپ کو جہاں پر بھی رہیں آپ آپ اپنے شان کے ساتھ رہیں بھوکنے والوں کو بھوکنے دیجئے لیکن جہاں اگر وہ کچھ بولے تو خاموش مت رہیے میں اس لیے بول لہا ہوں کہ ابھی ہمارے مدوبنی علاقے میں ایک مدرسے میں پہنچا ایک بڑا کوئی ٹی وی نائن ورش بھارت نیوز والا جا کر ایک دم دھوننے لگا انگلیش کی کتاب ہے کے نہیں ہندی کی کتاب ہے کے نہیں اور کتاب ہے کے نہیں تو وہ ایک بچہ تھا ملا گٹ پہ اس کو کہا کہ بیٹے تم کیا پڑھتے وہ وہ لے کہ میں نورانی قائدہ پڑھتا ہوں نورانی قائدہ میں جان سکتے ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں نورانی قائدہ میں زیادہ زیادہ علیف باتا سات تختی نمبر ایک دو تین ہم لوگوں کے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا ہم لوگوں کے زمانے میں مجھول پڑھتے ہیں لیکن الحمدللہ پیوری فائی ہوئی اس کے اندرے میں جب پڑھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا بچے جب آپ سنیں گے لیکن جب بچے نورانی قائدہ کے پڑھتے ہیں تو پورا فاکس اسی میں کرتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے ہیں کیونکہ بیسک ہے بچہ یہ پڑھ لے گا تب آگے جا کر کچھ اور پڑھائیں گے اور حفظ کے بچوں کو دوسری کسی اور چیز میں مشغول کرتے ہی نہیں کیوں پوری قرآن کو یاد کرنا ہوتا ہے اسی لئے بچے محنت کی وجہ سے بھی اللہ تمہارے کو تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بچہ بہت محنت کر رہا میں اپنی بات بتاؤں حضرت چھے چھے صفحے سبق ہم نے سنا آئے کمپیٹیشن میں ایک ساتھی تا مارا وہ کبھی پانچ صفحہ ایک لائن ہم نے کہا اچھا تو مجھ سے آگے بڑھتا ہے اگلے دن لے محنت چھپ چھپ کے محنت کرتے کون سی درسگاہی سی جہاں پر وہ نہ دیکھے مجھے اس سے زیادہ سنانا اس حساب سے ہم لوگوں نے ہمارے بچے محنت کرتے ہیں مدرسوں کے اندر میں اور کوئی اور مقصد نہیں ہوتا جلدی یعنی ایک سال میں سترہ پارے حفظ ایک سال میں بلکہ ایک سال بھی نہیں ہاتھ مہنے کے اندر اندر ہم نے کیا الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ میں بھی حافظ قرآن ہوں تو سترہ ساڑھے سترہ پارے بچے کرتے ہیں اور حفظ کے بچوں کو اس لئے نہیں چھڑو مد اس کو ایک طرف رہنے تو بچہ یاد کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں قرآن کو اللہ تبارک و تعالی چند مہینوں میں چند سالوں میں بچے کے سینے میں محفوظ کر دیتا ہے تاجب ہوا تھا مہن بھاگبت جی کو کہ مولانا کیا یہ ممکن ہے میں آپ کے سامنے آپ کو بتا سکتا تاجب ہوا بلکہ ایک منتر ہم کو یاد ہے اور آپ کہہ رہے کہ ہم کو پورا یاد ہے بلکہ وہ جو پڑھا تھا میں نے اس کو ریپیٹ کر کے ان کو سمجھایا تھا ہم نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے پورا منتر پورا اشلوگ یہ ہے صاف صاف لفظوں کے اندر میں کہا گیا کہ اس کے اندر میں غصہ مت کرو ایمانداری سے کام لو جھوٹ مت بولو کسی کے خلاف پورا منتر میں نے سمجھایا تھا اس کو تو اس کو تاجب ہوا تھا ہم نے کہا کہ تاجب مت کیجئے سر یہ تو بچے اسی محنت ہوتی ہے مدرسوں کے اندر میں تو اب وہ بچہ ڈر گیا اس نے کہا کہ نہیں ہم ہندی نہیں پڑھتے انگلیش نہیں پڑھتے اب جو محتمیم صاحب ہیں ہمارے بشارے اب ہمارے کچھ محتمیم صاحب بھی کچھ محتمیم کہ ہمارے سارے علماء شریف مزاج کے ہوتے ہیں کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کہیں جلسوں میں جاتے تو پہلے آگے کہتے ہیں حضرت راجنیتی کی بات نہیں کیجئے گا نہیں تو لفڑا ہو جائے گا ہو جائے گا بھئی وہ اپنی فیلنگ کا اظہار کرتے ہیں کیوں ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اب وہ محتمیم صاحب کے پاس مائک لے کے پہنچ گئے مولانا آپ ہیں محتمیم صاحب آپ ہیں جی ہم ہیں محتمیم آ کے اتنا بڑا مائک وہ کیمرہ دیکھ کر ہاپلیس ہو گئے پسینے چھوٹ دے آپ کے کیا کیا پڑھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے استاز جو پڑھاتے ہیں وہی پڑھایا جاتا ہے اب اس نے سوچا کہ شاہد ڈال میں کچھ کالا دیری سمتھنگ فیشی کچھ کالا ہے کچھ کالا کیا پوری دال کالی لگ رہی وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے وہی دیکھیں یہاں پر یہ بتا نہیں رہے ہیں اس مدرسے میں کیا ہو رہا نہیں معلوم کیا کیا چل رہا ہوگا ایسی بات شروع کر دی نہیں پوری بسوک کے ساتھ اور پوری حمد کے ساتھ جو کام کرتے ہیں جس فیل میں اس کام کا آپ نے آپ کو بادشاہ سمجھی احساس کم طریقہ شکار مت ہوئیے اللہ کے خزانے میں جو سب سے قیمتی دولتی اللہ نے اس سے آپ کو نمازہ ہے اس سے بڑی قیمتی دولت نہیں ہے یہ دنیا کے اندر ہوں گے طاقتور لیکن آپ اللہ کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو اللہ دنیا کو چلا رہا ہے ایمان آپ کے سینے سے نکل جائے تو اللہ اس دنیا کے سیسٹم کو برباد کر دے گا ختم کر دے گا اور کہیے اگر کوئی آپ کے مدرسوں کے طرف انگلی اٹھا کر دیکھتا ہے اگر کسی کی غلط نیعت ہے تو کہیے آرٹیکل تیس ہے بھارت کے سمیدھان کا کہو کہ مدرسہ بنانا چلانا اور کمیٹی کے اندر اپنی مرضی سے بھارت کا سمیدھان ہمیں اجازت دیتا ہے تمہیں کوئی ادکار نہیں بنتا کہ تم مو اٹھا کر چلے آؤ کیمرہ لے کر میرے مدرسے کے اندر میں تم کو انٹرویو لینا ہے کمیٹی کے مدرسوں سے ملو ان سے جا کر روم میں بیٹھو پوچھو کیا کیا پوچھنا ہے آڈٹی پورٹ دیکھنا ہے ٹھیک ہے دیں گے ہم گورنمنٹ آئے کوئی انکار نہیں آئے بھئی آپ کو مدرسہ ہم کو دیکھنا ہے دیکھیں ہمارے مدرسے میں کیا ہو رہا انشاءاللہ ہمارے مدرسوں سے قرآن کا ہی نسخہ ملے گا مسوا کی ملیں گے بچوں کے ٹوٹے پوٹے وہ بیگ ملیں گے اور باقی آپ کو یہاں مدرسوں کے اندر تو کچھ مل نہیں سکتا ہر مدرسے کے اندر یہی تاریخ اور یہی وجود اور جو لینگویج آپ جانتے ہیں احساس کم طریقہ شکار مت ہوئیے ایک مولانا صاحب نے ان سے پوچھ لیا انہوں نے گوڈ کو گوڈ کہہ دیا انہوں نے کہا کہ گوڈیز ون اب وہ میڈیا والا کہا گوڈیز ون کون سے کتاب سے پڑھتا کون ہے آن ہے میں مولانا صاحب ہوں یہاں کا مدرس ہوں میں آپ کو یہی کی بات بتاؤں اتر پردیش کی آپ کو بات بتاؤں یہی وہ ٹرین میں جب ہم بیٹھ رہتے ہیں رازدھانی ٹرین میں آپ کے لکھنوں کے اندر میں ہم کو سیمان چل جانا تھا تو وہاں ٹی ٹی دیکھ کر بولتا ملہ جی یہ رازدھانی ہے بھیڑتی بچے چڑ گئے تو ملہ جی یہ رازدھانی ہے ہم نے کہا ہے تو رازدھانی انسانی بیٹھتے ہیں نا براغ تو نہیں بیٹھتا اس میں جنات تو نہیں بیٹھتا یہ جتنے سب بیٹھے ہیں بھی انسان ہیں وہ شاید ہماری ٹوپی اور ڈاڑی کو دیکھ کر بول لے ہوں گے کہ ملہ جی کے پاس کیسے رازدھانی میں بیٹھنے کی ہمت آسکتی بھئی رازدھانی کی ٹکٹ کون سے بڑی بات ہے اللہ نے اس حد دی ہے جانے والے جاتے آوائی جاز میں جاتے کبھی کبھی زورت پڑ جاتی تو گلی میں بھی بیٹھ کے آتے کوئی بڑا میٹر نہیں ملہ جی رازدھانی ہے بیٹھئے مر ہم نے کہا کیوں بیٹھوں گا میری سیٹ اسی میں کیا بولتا ہے خاری صاحب شاید ہم کو ڈرانے کے لئے بولتا ہے what is your birth number ہم نے کہا اچھا اب اپنے پہ آنا پڑے گا اب یہ مولانا والا چولہ نکالنا پڑے گا what is your birth number ہم نے کہا کہ اچھا ہم نے کہا کہ sir my birth number is 22 please let me go there make a way اس کو ایک پہ آنگلی سمجھ میں آئی اور تین پہ آنگلی سمجھ میں آئی my birth number the time is very short please let me go there my birth number is 22 make a way میرے مو کو دیکھ کر بولتا اچھا تھوڑا اندر سے جائیے چلے گھاں تر بیٹھ گئے بائیس نمبر سے ہم نے کہا کہ میری سیٹ نمبر بائیس ہے مجھے جانے دیجئے راستہ چھوڑیے make a way راستہ بنائیے let me go there مجھے جانے دیجئے میں نے امریکن ایکسنٹ میں بولا کوئی بڑی چیز نہیں ہے انگلیس سیکھ کہ آپ ایک میں نے امریکن ایکسنٹ اور بریٹش ایکسنٹ سیکھ جائیں گے اس میں یہ ہے کہ آدھی انگلیس کو چبا جاتے ہم نے کہا کوئی واتیز یور بر تھا نمبر یہ انڈیا نیس بولنے ہیں مولانا تم کو بریٹش انگلیس سنا دنا دی مولانا سمجھ رکھتے تب بول 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 دیکھنے کے بعد میں جب بیٹھ گئے گاڑی چل پڑے اوہ آپ کی یہی سیٹ ہم نے کہا سر میری یہی سیٹ تب بولتا تو یہ نہیں وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ کہ مدرسوں میں صرف رٹایا جاتا ہے مدرسے کے بچے ذہین نہیں ہوتے ہیں اگر یو پی ایسی اگزام میں بچوں کو بٹھا دیا جائے ہمارے بچوں کو تو سب سے زیادہ یو پی ایسی اگزام کو اگر کوئی کریک کرنے والا اگر فیرست نکال کر دیکھیں گے تو مدرسے کا بچہ ہوگا کیوں؟ کیونکہ مدرسے کے بچے محنت کرنے میں بہت آگے جب M.A.I.R. سی سی ایس بینگلور گئے پورے پحار سے پورے اتر پردیش یہ کیلہ یہ آپ کا بیٹا بہت تف اقزام ہوا تھا سالے تین ہزار بچوں میں پندر بچوں کا سلیکشن ہوا تھا ان میں سے بیرکائب جیسے اللہ نے کروا دیا کر چلے گئے ہم جانے کے بعد تین مہنا تک پڑھے ایک ہم نے کہا کہ نہیں ہوگا سرم سے ہم نہیں پڑھ پائیں گے آپ کے یہاں بہت ہاتھ یہ پورے دو دو تین تین سو ورڈ مننگ لکھ کے دے دے رہے ہیں گرامر کریں کہ یاد کیجئے ادھر اسٹیڈیز نے اسلام پڑھاتے ہیں اور ادھر پورے گرامر کے وہ پورے کی پوری چپٹر اور قوائد آپ پڑھاتے ہیں کیسے یاد ہو پائے کہ ہم مولانا لوگوں سے اور کھڑے بھی کر دیتے تھے مولانا عبداللہ کھڑے ہو جائیے ڈاڑی لے کر کے بڑا سندوزار چودہ کی بات ہے یہ بتائیے تیرہ اور چودہ کی لے کر کھڑے ہونا تھوڑا سب عجیب سا وقت محسوس ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ استاذ تھے پروفیسر صاحب ان کا مقصد تھا کہ آپ کچھ یاد کریں اگرہ تو ہم لوگ پوری اسٹرائی کر دیئے نہیں پڑھیں گے سراغ کسام میں کھناتے ہیں وہ مکرونی اور کھڑے کر کے پڑھاتے ہیں آپ تین تین سو ورڈ مننگ کون یاد کر لے گا بولا یہ کام آپ ہی لوگ کر سکتے ہیں بولا آپ لوگوں کو ایک سال کا کورس نہیں پڑھا رہا ہوں دس سال میں دو سال میں دس سال کا کورس کور کیا تھا وہاں پر کیوں عادت تھی مدرسوں میں پڑھنے کی فجر سے پہلے عشان کے بعد دو پہر میں ہر وقت پڑھنا رہا رہتا ہے مدرسوں کے اندر میں اسی لئے یوں مت سمجھو مدرسے والوں کو کوئی انگلیس بول دے تو سمجھتے ہو کہ ترم خواہ آو بیٹے میں آئیم اس پائم اسٹوڈین او مدرسا انشاءاللہ انفنٹ آفیو فور دا لانگ تائم میں آئیم اسپیچ انگلیس لینگویج کمپلیٹلی میں چار تاریخ کو بانگلہ دیش جاؤں گا انگلیس میں اسپیچ ہوگی ڈھاکہ میں چار تین پروگرام مہاں پڑھتے ہوئے کیا میں عالموں نہیں بول سکتا میں ہمارے علماء نہیں بول سکتے پڑھ یہ تاریخ ہمارے اکابر دارلوم دیوبن کی سنسکریت میں ماہر اور جناب انگلیس میں ماہر اور جناب عدب میں ماہر ہر میدان ہر مضمون میں اگر کسی نے کامیابی کا جھنڈہ اگر گاڑا ہے تو ہمارے علماء مدرسوں نے گاڑا ہے مدارس سے پڑھ پڑھ کر نکارا اور انگلیس کے پسی نے اگر چھڑوائے اس دیش کے اندر کسی نے تو ہمارے علماء کرام تھے جن کی جماعت کو دیکھ کر انگلیس سب سے زیادہ ڈرتا تھا اور ٹیپو سلطان وہ ٹیپو سلطان ان کے ہاتھ میں بھی علماء کی شفخت دعا ان کے اندر عادی صفت علماء کی تھی میں زیادہ تو نہیں جانتا تھا ان کے بارے میں لیکن جب ان کی ان کی بیس نومبر کو جس دن وہ پیدا ہوئے اس تاریخ میں جب ان کا ایک پروگرام تھا جب میں نے اس کے اوپر تحتیق کتب پتا چلا اس نے ایک مسجد بنایا شریرنگا فٹنم محسور میں جائیں آپ ایک بڑی عالی شان مسجد ہے بہت خوبصورت مسجد ہے سترہ سو نوے میں مرنے سے تقریباً آٹھ نو سال پہنے انہوں نے اس مسجد کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے شرط یہ رکھی کہ اس مسجد کی بنیاد وہ ڈالے گا جس کی کبھی جو صاحب ترتیب ہو صاحب ترتیب اس کو بولتے ہیں علماء زیادہ سمجھائیں گے جو بالک سے لے کر ان کی عمر کے اس عیس تک جب تک وہ ہے تب تک اس کی فرض نماز کبھی بھی قضا نہیں ہوئی ہو جماعت کے ساتھ انہوں نے پڑھی کبھی بھی نہ ہوئی ہو اس کو صاحب ترتیب بولتے ہیں انہوں نے یہ شرط لگائی جو صاحب ترتیب ہوگا وہی اس مسجد کی بنیاد ڈالے گا ان کے کچھ اور مقصد رہے ہوں گے تو ان کی یہ نیت تھی دیلی دیڑ دو پارے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا یہ نوجوان یہ بادشاہ اس دیش کے اندر میں ٹیپو سلطان اس دیش کو جو عزت تھی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جو صاحب ترتیب ہوگا وہی اس کی بنیاد ڈالے ہمارے علماء میں سے آ جائے کون ہے وہی بنیاد ڈال سکتے میں بادشاہ ضرور ہوں لیکن میں بنیاد نہیں ڈال سکتا پہلی ایٹ نہیں ڈال سکتا کوئی نہیں آئے کیوں صاحب ترتیب ہونا یوں ہی نہیں انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک کوئی نہیں آتی تو خود ہی آگے قدم بڑھایا اور انہوں نے بنیاد ڈالی اور پھر ایکسپلین کیا کہا کہ دیکھئے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں بادشاہ ہوں اس لئے میں نے بنیاد ڈالی نہیں میں نے جو کنڈیشن لگائی تھی اس شرط پر میں نے سوچا کہ ان میں کوئی ہوگا اگر نہیں ہے تو اس شرط پر مکمل اگر کوئی اترتا ہے تو وہ فتح علی خان ٹیپو سلطان ہے میری فرض نماز کبھی بھی قضا نہیں ہوئی کن کی تربیت تھی علماء کی تربیت پانچ سال کے عمر سے ایک عالم دین کو ان کی اببہ حیدر علی نے ان کی تربیت کے لئے متعین کر دیا تھا گھر میں مدرسہ کھول دیا تھا جرا تو ہمارے علماء کی تربیت سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس لئے جہاں پر بھی ہیں اپنی آن بان شان کے ساتھ رہیے قانون میں آپ کو اجازت دی ہے آپ کو دھارمک مدرسہ چلانے کی اگر آپ کا مدرسہ اللیگل زمین پر نہیں ہے اللیگل نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کے سامنے آتا ہے تو سمبیدھانک زبان میں آپ ان کو سنائیے دریئے مت کی میڈیا والا ہے تو کیپچر کر لے گا کیا کر لے گا نہیں اگر آپ if you going to the right path دریئے مت سامنے نظروں میں نظریں ملا کر بات دیجئے کہ ہمارا مدرسہ ہے آٹیکل نمبر تیس میں ہمیں مدرسہ چلانے کی اجازت دی ہے اور ہم دھارمک بات کرتے ہیں دھرم کی بات کرتے ہیں مسجد میں تو آٹیکل نمبر پچیس میں freedom of conscience and free profession and practice and propagation of the religion ہمیں اجازت دی ہے اسی لئے ہم دھرمکی اچھائی کو بیان کرتے ہیں اگر تمہیں ہماری ڈوپیو ڈاڑی سے نقصان تو ڈوپیو ڈاڑی سے نفرت ہے تو آٹیکل نمبر چودہ کے اندر کہا گیا کہ ہم بھی عالم ہیں اس دیش کے برابر ناگرک ہیں equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India بھارت کی کسی بھی area کا ہندو ہو کے مسلمان ہو برابر ہیں اگر دھرم کے نام پر آپ کے اوپر کوئی زدو کوپ کرتا ہے کوئی آپ کو torture کرتا ہے تو اس کو آٹیکل نمبر ایک وڈ میں غلطی نہیں ہوگی حافظ قرآن ہو زیر و صبر کے اندر بھی الحمدللہ کمی نہیں کروں گا prohibition of discrimination on grounds of religion cast sex place of birth اگر کوئی دھرم کے نام پر آپ کو دیکھتا ہے کہ تم مسلمان ہو تم یہ نعرہ لگاؤ وہ نعرہ لگاؤ direct قانونی ایکشن لیجئے کار روائی کیجئے اس کے اوپر کیوں آٹیکل پندرہ کہتا ہے prohibition دھرم کے نام پر دھرم کے نام پر ایک دوسرے کے خلاف بھرکانا کسی کو prohibition ناجائز اور حرام ہے جرم ہے میرے بھائیو میں ایک مدرسے کا بچہ مدرسے کا طالب علم ہوں اپنی شان کبھی بھی نہیں کھوئیے آپ اپنی جگہ کے بادشاہ ہیں ہمارے علماء چونکہ یہاں بیٹھے ہیں آپ اپنی جگہ کے بادشاہ ہیں وہ واقعہ ہیں نا مسہور ایک حافظ صاحب تھے حافظ نہیں بلکہ ٹوٹے پھوٹے قاری صاحب آدھے قرآن یاد آدھے قرآن یاد تھا باقی آدھے قرآن میں ویسے ہی وہ مکمل حفظ نہیں کیا تھا لیکن کسی مدرسے میں پڑھاتے تھے تو سفر میں جا رہے تھے پریاغ راج یہاں سے بادشاہ نگر سے بیٹھ کر بس میں بیٹھے اتر پردیش میں یہ ریوان زیادہ ہے ٹرین میں بھی بیٹھیں گے بس میں بھی بیٹھیں گے ہم نے دیکھا ہے پہلے پڑھنے کے زمانے میں زمانے میں پیسہ نہیں ہوتا تھا پولیس و ٹی ٹی یا کنڈکٹر آتے تو بولتے ان کو پیسہ لائیے بولتے تھا ہم سٹاف ہیں اچھا بھئی ہوگا پولیس میں ہوگا یا کہیں ہوگا سٹاف ہے چلو لیکن وہ کنڈکٹر بھی بڑا چالو تھا اس نے کہا کہ اچھا بھی سٹاف ہے سٹاف ہے تو پڑھے لکھے ہوں گے کہا ہاں پڑھا لکھا کنڈکٹر کی سپلنگ کیجئے اب پڑھا لکھا ہوتا نہیں کنڈکٹر دے گھوسا اس کا گانت توڑ کر بٹھا لکھا آئے سٹاف بن کر بیٹھو بھی سٹاف بن کر بیٹھنے بلکہ کان پکڑ کر بہاں نکال دیتے تھے دو تھے دوسرے کا نمبر آیا بھئی یہ ٹکٹ لو وہ بھی بولتے تھے میں بھی سٹاف اچھا بھی سٹاف ہے تو کنڈکٹر کی سپلنگ کیجئے وہ تھوڑا تھوڑا بولتا تھا وہ بولا سی او این میں جا کے اٹک گئے آگے کچھ ہے ہی نہیں ٹے بولیں گے دے بولیں کہا اچھا اب بھی سٹاف ہیں اور اب اٹک رہے ہیں پھسینے چھوڑ گئے اس کی بھی پٹائی کر آگے وہ خاری صاحب بیٹھے تھے بیٹھا اردو پڑھاتے تھے مدرسے میں ان کے پاس بھی پیسے نہیں انہوں نے بھی سوچا کہ میں داڑی اور ٹوپی میں ہوں بول دوں گا سٹاف ہوں تو چل جاؤں گا اب ان کے ہوا خراب کیا بھلے انہوں نے بھی بول دیا کہ میں بھی سٹاف ہوں اب کنڈکٹر صاحب جو وہ کر اچھا بھی سٹاف ہیں کیا ہوا دیکھیں ادھر اگزام ہوا اگزام بھی اور ریزلٹ بھی ملا ہے ساتھ اب بھی آئیے لائے ایک طرف عزت داؤں میں ڈاڑی ہے ٹوپی ہے پاکٹ میں پیسے نہیں پسینے چھوٹ رہے اب کیا کریں انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے دیتا ہوں آپ کا اسپیلنگ کرتا ہوں کنڈکٹر کی اسپیلنگ کرتا ہوں سر نیچے کر کے بیٹھتے سنتے رہے کچھ دیر کے بعد دو تین چار پانچ سیکنڈ کے بعد سر اٹھا کر بولتا ہاں بولیے کس کا اسپیلنگ کرنا کانڈکٹر کا کرنا انہوں نے کانڈکٹر کا کرنا کانڈکٹر کانڈکٹر کے بعد اب وہ جو کنڈکٹر ہو گیا کانڈکٹر اسپیلنگ وہ بلتا ہے یہ اسپیلنگ پہلی بار سن رہا پھر سکھیجیے پھر دوبارہ کیا کہ آپ تو انہیں ذرا اسپیلنگ کہا میں میمی ازبر میں ننگنہ میں کافالی زبرقار رایا زر رایا زری میں قاری سواز علی زبر صاحب میں قاری صاحب ہے واپس ہوں ننگنہ ہوں میں قاری صاحب اب وہ متاثر ہو گیا کانڈکٹر کرا رہی کوئی پروفیسر لگ رہے اس کو کہا حضور آئیے آپ یہاں مت بیٹھیا آپ یہاں کیوں بیٹھے آپ آئیے وی آئی پی سیس لے جا کے بٹھا اب یہ بتائیے وہاں اگر وہ ڈر جاتے پھر اس کو سمجھایا تب بٹھا کر بولا ہے کہ حضور بتائیے آپ اسپیلنگ کونسے زبان میں کر رہے تھے کہا میں اسٹاپ ہوں اردو زبان کا اب میں اردو زبان میں میں اسپیلنگ کر رہا تھا یہ ہجے اسپیلنگ اسپیلنگ کو ہجے اردو میں بولتے وہی کر رہا تھا ان کی اقل مندی سے پھر بڑا مطاثر ہوا وہ کنڈکٹر بچارہ کہا کہ ہاں اگر وہ بھی وہی پہ ٹک جاتے وہ بھی اگر سوچتے کہ جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں سی او این پھر تو بچارے کے ڈاڑی پکڑ پکڑ کر مارتے ہیں لیکن انہوں نے دیکھے کہا کہ میں مدرسے کہا اب مدرس ہو تو میں تو اردو میں کروں گا میں جس کا ہوں وہی بولوں گا یہ ہے کبھی بھی کہیں پر بھی آپ کے ساتھ اگر ایسا معاملہ پیش آئے تو آپ وہی کیجئے جو آپ کے اندر ہے آپ کوئی اور چیز جو نہیں جانتے ہیں اگر آپ کو عادی انفارمیشن دیں گے پھر آپ پھر جائیے کہ اٹک جائیں گے اٹک جائیں گے اٹک جائیں گے ایک جگہ انیس سوالات میرے پاس آئے سن سکریت زبان کے تعلق سے میں سن سکریت کا تعلق مجھے دلچسپی ہے میں نہیں کہتا ہوں مجھے آپ لوگ چطرویدی کہی ہے مجھے شوق بھی نہیں ہے کسی یوٹیوب سے یا کسی گوگل سے کوئی رٹ کر کے نہیں جہاں زورت پڑتی ہے ابھی جیسے مدرسوں کے اوپر سروے چلنا تھا تو ہم کو ہمارے استاذ نے کہا کہ تمہارے پاس ہے کچھ مٹریلے میں نے کہا کہ حضرت میں دیکھوں گا تو یہ مدرسے کے اوپر گروہ گیانوں کو جو افمان کرتے ہیں اس کے تعلق سے یہ دو اشلوک میں نے گیتا میں بازافتہ طور پر ریسرچ اگر کے آپ کے سامنے پیش کیا تو نو سوالات آئے ہر سوال تو پروف کرنا تھا گیتاں سے اس میں دو تین اشلوک بھی لکھے تھے ان میں سے یہ بھی لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ اس میں منتر ہے اور اس کو اپنے قرآن سے کمپیر کر کے بتائیے نو سوالات تھے میرے بھائیوں ان میں سے نو سوالات میں سے سات سوال ہٹے گھٹے تو دھائی گھنٹے لگ گئے تو اس کے بارے میں وہ ساتھ لکھا یگ یم پر چچام یا مم ستدتو تو نیوستی نو سوال میں سے یہ اپن نہیں لکھا تھا اور یہ بالکل سی سیم وہ میسج ہے جو قرآن میں چھٹے پارے میں ہیں اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ یہ آخری شریعت کی آخری سنبیدھان کی آخری فائنل اللہ کا قانون کہ یہ آخری کتاب یا آخری شریعت یا آخری دین اس پر عمل کرو او نبی آپ آخری نبی ہیں آپ کے جو جو آپ عبادت کے طریقے بتا دیں گے وہی آخری ہے یہی بات اس میں بتائی گئی یگ یم پر چچام یم ستدتو تو یوگ کا آخری طریقہ یوگ منس عبادت اور جو یوگ کرتا ہے عشور کا اسی کو بولتے ہیں یوگی یہ یہ والا یوگی نہیں سمجھئے گا یوگی اس کو بولتے ہیں جو عشور کا بھکت ہو عشور کی بھکتی کرتا وہ تو بعد میں آئے راجلتی میں پہلے تو عشور کی بھکتی اسی لئے شاید وہ نام ہے یگ یم سے یوگی یگ یم پر چچام یوم جو آخری سمجھان جو آخری طریقہ عبادت بتائے گا اس نراشنس اس نراشنس کی بات ماننا ستدتو تو وہ بات ان کی سچی ہوگی کوریتم پرویم گتم جو کہ پوری علاقے میں لوگ مانتے ہیں پرویم پہلے سے بھی ہے وہی بات جو ابھی یہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا نہ کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو آدم نے بھی وہی بات کہی نوح نے بھی وہی بات کہی لوت نے بھی وہی بات کہی سارے انبیاء نے وہی بات کہی کوریتم پرویم گتم کستد بی بھارتی اسی کو مانتے رہنا اور کوئی طریقہ عبادت نہیں ہے آخری طریقہ عبادت وہ ہے جو انتیم مہرشی بتا کر کہ اس دھرتی پر جائے اور سنو انتیم مہرشی وہ ہوتا ہے اب آئیے اس منتر پر جو گیتہ کے اندر کہا گیا بہو نام جنمن آمن تھے کئی جنموں کے بعد ایک مہا پرش آتا ہے بہو نام جنمن آمن تھے کئی بہو نام جنمن آمن تھے گیانوان مام پرپد دگیتے واسودیوہ سرومتی سامہ آتما جو ان کو گیان ہوتا ہے واسودیو کے طرف سے ہوتا ہے عشور کے طرف سے ہوتا ہے سامہ آتما اس کو مہا آتما تسلیم کرو جو آخر کئی زمانے کے بعد آتا ہے یعنی کئی نبیوں اور رسول کے بعد آتا ہے اللہ کے نبی کئی نبی اور رسول کے بعد آئے سلسلے نبوت میں آخری قری آپ علیہ السلام کی تھی کچھ سیرت کے تعلق سے بات پیش کرتا ہوں سیرت کے پیٹن پر ہم مدرسہ چلاتے ہیں اور سیرت وہ حصہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا محمد الرسول اللہ کی زندگی میں بہترین اُسْوَة ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا عبداللہ چاپ کے نبی کو مانتا ہوں میں ای ایکسپٹ دیٹ یور پروفیٹ ایس دی لاس پروفیٹ آپ کے نبی آخری نبی تھے لیکن چودہ سو پچاس سال پہلے کے لیے ان کا کام کارگر تھا ان کا طریقہ یوسفل تھا آج طریقہ ہے ہوای جہاز کا آج تو زمانہ ہے بلٹ ٹرین کا آج زمانہ ہے جناب شطابدی کا آج زمانہ ہے جناب کس کا رازدھانی کا سواری کے اعتبار سے آپ نبی کی سواری کی بات کر لیجئے چلیے ہم کو یہاں سے یہاں سے دلی جانا ہوگا پھر اگر آج سے دلی جائیں گے آج کے زمانے کے اندر تو آپ رازدھانی میں بیٹھیں گے تو زیادہ سے زیادہ آج نو گھنٹے کے اندر دلی پہنچ جائیں گے آج آپ اگر بلٹ ٹرین میں بیٹھیں گے تو ایک گھنٹے میں سالہ تین سو کلومیٹر اس حساب سے آپ جوڑ لیجئے کہ بہت تین سالہ تین گھنٹے میں آپ دلی پہنچ سکتے لیکن لوگ کہتا کہ آپ بتاؤ آپ کے نبی کے مطابق اگر ہم دلی جائیں تو آپ کے نبی تو بلٹ ٹرین میں بیٹھیں نہیں اس وقت بلٹ ٹرین تھی نہیں رازدھانی تھی نہیں ہوائی جہاز کا وجود نہیں تھا میں کہتا ہوں اے دنیا والو وہ اعتراض کرنے والا کہہ رہا اے دنیا والو نبی کا زمانہ نبی کا طریقہ ٹھیک ہے لیکن چودہ سو پچاس سال پہلے کے لیے آج کے لیے نبی کا طریقہ نہیں ہے آج کے لیے نبی کا زمانہ نہیں غلط سوچتی اس کی غلط سوچتی نہایت غلط اس نے کہا کہ اگر ہم نبی کی بات کو مانیں گے تو ہم کو تو گدے پر جانا ہوگا اونٹ پر جانا ہوگا نبی اونٹ پر جاتے تھے گھوڑے پر جاتے تھے تو دو تین دن کا زمانہ لگ جائے گا دلی پہنچتے پہنچتے اب بتائیے کیسے عمل کریں تو کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ کو تیز ربطار سواری چاہیے نا نبی کی زندگی میں تیز ربطار سواری کا چرچہ ہے کیسے نبی کی زندگی میں بنیاد مل گئی ایک اپنے عمل کوئی مل گیا وہ ہمارے لئے اگزامپل ہے یعنی ان کا یہ کہنا تھا پرانی ہو چکی نبی پاک آج کے موڈرن زمانے کے لئے رول موڈل نہیں ہے اٹھائیے اگر آپ کو تیز ربطار سواری چاہیے بولٹ ٹرین تو جا کے بھین سے ٹکرا جاتی اللہ کے نبی جس سواری پر بیٹھ کر گئے چند سیکنٹوں میں کہاں کہاں گھوم کر کیا ہے سبحان اللہ ذی اصرا بیابدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصاء اللہ ذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا دنیا والوں تم نے اگر ہوای جہاز پر بیٹھ کر سفر کیا تو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم دیکھئے چند گھنٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے آج تیز ربطار ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا آگے بڑھ گئی چاند پر چلے گئے تو تم یہ بولتے ہو کہ دیکھو ہم نے ترقی کر لی چاند پر پہنچ گئے قیامت تک تم صرف چاند پر ہی پہنچ سکتے ہو اللہ کے نبی جہاں جہاں پہنچے چند سیکنٹوں میں سات چند قبر سے اٹھ کر آ جائے یا یہ دنیا ختم ہو جائیں گے تو دے آف ججمنٹ قیامت تک اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں گھوم کر آئے جس تیز ربطار سواری پر بیٹھ کر کوئی ماں اے کلال ویسا تیز ربطار سواری نہیں بنا سکتا براک پر بیٹھ کر امیہانی کے گھر سے مکت المکرمہ سے پہنچے آپ بیت المقدس بیت المقدس سے کہاں گئے پہلے آسمان پر پوچھو چائنہ اور جاپان والوں سے اعتراض کرنے والوں سے تم صرف راکٹ پر بیٹھ کر کہاں پہنچے چاند پر پہنچے وہ بھی چھ مہنے لگ جاتے ہیں چندرمہ میں پہنچنے میں اور کہتے ہو کہ ہم چاند پر پہنچ گئے اللہ کے نبی تو جناب تمہارے چاند سے اوپر پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے آسمان چوتھے آسمان پانچوے چھٹے ساتوے آسمان اس سے بھی آگے صدرت صدرت المنتحہ جہاں اس تائنات تو اس برمان کو بنانے والے کی تجلی موجود ہے رب زلجلال وہاں پر ہمارے نبی پہنچتے ہیں پہلے دوسرے تیسرے آسمان پر پوچھو چائنہ والوں سے پوچھو جاپان کے ان بیگیانی ان سائن پیسٹوں سے پوچھو جناب آکسپورڈ یونیورسٹی کے اندر دماغ خرچ کرنے والوں سے کیا کیا ہم پہلے آسمان کو چھو سکتے ہیں کوئی مائے کلال قیامت تک آسمان تک نہیں پہنچ سکتا ہمارے نبی تو جناب چاند پر ہی نہیں چند سیکنٹوں پر آسمان جہنم جنت ساتھوے آسمان بیٹ مامور رب زلجلال پوری دنیا پورے برمان کو کھبر کر کے چند سیکنٹوں کے اندر اس زمین کے اوپر اپستیز ہو گئے دنیا والوں ہوائی جہاز پر بیٹھ کر اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہو برراک کی رفتار دیکھو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس برراک کی تیزی اور رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک آدمی دیکھ سکتا ہے وہاں تک اس برراک کا پہلا قدم پڑتا تھا لا اسی تیز رفتار سواری کی بات کرتے ہو یہ ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوات حسارا یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کامیابی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کھانا کھاؤ تو ہاتھ دھولو ایک صاحب نے کہا کہ کیوں کہا کہ ہاتھ دھولیں گے تو ہاتھ میں جو کٹانو ہے وہ ختم ہو جائے گا بیماری نہیں ہوگی ایک صاحب نے کہا ہم آپ کے نبی کی بات کیوں مانیں ہمیں دشمنیہ نہیں مانیں نہیں مانو گے مت مانو کرونا کو بھیج دیا اللہ بھیجا کرونا ایک مرتبہ نہیں دن میں دس مرتبہ دھوتے ہیں باہر جائیں ہاتھ دھو شاپنگ مال میں جائے سر سینٹائز کیجئے لو دن میں دس مرتبہ سنت پر عمل کرو اللہ کے نبی پہلے کہہ رہے تھے ہاتھ دھولو نہیں دھوتے لو ایسا کر دیا اب دھونا پڑھائے چودہ سو پچاس سال پہلے ہمارے نبی وہ بات بتا کر کے گئے جو آج دنیا آہستے آہستے کی کسی نے کسی شکل میں اس پر عمل کر رہی میرے بھائیو باتیں بہت ہیں سیرت کے اوپر تو ہم نے شروعات ہی نہیں کی ہے لیکن بس چکے وقت بھی بہت ہو چکا ہے اتنی دیر تک بول پایا ہوں آپ کی محبت میں بس اتنا کہوں گا کہ بہت خوش قسمت ہیں آپ کے گاؤں کہ سارے نوجوان ہمارے جوانوں ایک بات اور بتا کر دو تین منٹ میں جا رہا ہوں کہ ایک سب سے کمزور قوم دنیا کی یہودی بلکہ اس کے اوپر تو تھپا لگا دیا اللہ نے کہا کہ یہ سب سے رسوہ قوم اور ہمیشہ وہ قوم زلیل رہی لیکن پچھلے ساتھ سال سے قاری ساہا یونائیٹیٹ نیشن جسے ہم بولتے ہیں اقوان متحدہ اس کا چیئرمین یہودی کاسمیٹک ہمارے امی ہماری بہنیں ہمارے سماج کی بیٹیاں جو کاسمیٹک پروڈکٹس یوز کرتی ہیں وہ ٹوٹل پروڈکٹس جو تیار ہوتے ہیں وہ یہودیوں کی مشین میں استعمال ہیں اس تیار ہوتے ہیں کولڈرنگز جو بڑی بڑی لارجسٹ کمپنیز ہیں اس کا اگر سب سے بڑا سپانسر کرنے والے تو وہ یہودی لوگ ہیں آج دنیا کی سب سے طاقتور جماعت اگر کوئی ہے تو وہ یہودی پچھلے ساتھ سال تک ساتھ سال سے پہلے تک رسوہ زلیل چہمبر میں مار دیا غلامی کر دی کی لیکن ساتھ سال میں جو اس قوم نے اپنی تقدیر لکھی ہے شاید آنے والے سو سال تک کوئی اس کو ہلانے والا پہلے ڈاکٹروں کا کیا سیمبل ہوتا تھا پلس کا نشان ہوتا تھا آج کیسا ہے ایک آسا ہے دیکھ رہے ایک ڈنڈا ہے اس میں ایک رسی ہے دھیان کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ آسا ہے اور وہی آسا فیرون کے سامنے میں کیا بنا تھا ازدہا بنا تھا وہی سائن انہوں نے ہر گھر ہر ڈاکٹر کے کلینک پہنچا دیا ڈاکٹروں کو بھی یہ بھیج شاید معلوم دا ڈاکٹریٹ کی ساری میڈیسن سارے چوریز آج وہی تیار کیے جاتے ہیں اسی لئے انہوں نے اس سائن کو پروف کیا لانچ کیا میں اسی لئے کہہ رہا ہوں اس کا ادھارن اس لئے دیا کہ جوانوں نے وہاں پر انقلاب پیدا کیا ماں اپنی پیٹ میں بچوں کی تربیت کرتی ہمارے ماں بہنے تو جناب ویب سیریز ٹی وی سیریز سو اصاز بہو کی سیریز دیکھ دیکھ کر کے بچے کو پی بی پیٹ میں شیطان بنا دیتے نئی آپ محنت کیجئے انشاءاللہ آپ کی تربیت ہوگی تو جیسے یہ تین بچہ حافظ قرآن بنا ہے انشاءاللہ آگے سال میں آنے والے کئی سال میں دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس بچوں کا بچوں کے سر پر دستار فضیلت ہونی چاہیے بس میرے بھائیوں یہی پیغام دینا تھا بہت بہت شکریہ دل کی گیرائی سے پورے نوجوانوں کا بستی والوں کا ایک ایک ذمہ دار کا میں یہاں تک پہنچا یہ میرا سفر کا دل تھا لیکن بہت کم دنوں میں جلدی ترتیب بن گئی اور بہت کامیاب جلسہ رہا بہت بہت شکریہ جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امیر صاحب کرائیں گے اے چلے گے خاری صاحب میں منتر منتر پڑھے گا جل لے ترشیب جل Lost جلی اللہم صلی علی محمد ش میں علی محمدnova اللہم بارک علی محمد delight علی محمد علی محمد recipients حسنید ربناہ دینا فی الدنیا حسنة وفی آخ Peru حسنہِ عزابا النار ربناہ ظلمنا انفسنا وإلیم تغفلنا وَتَرْحِمْنَا لَنَا كُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِنِ كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَا إِنَّا نَجَعَلُكَ فِي نُحْورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنِ شُرُورِهِمْ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تمام لغزشوں کو کتاہیوں کو دربزر فرما اے اللہ جلسے دستار بندی تین بچوں کے سر پر دستار فضیلت باندھی گئی اے اللہ ان بچوں کے دستار کو قبول فرما ان دونوں تینوں بچوں کو اے اللہ دین کی خدمت کیلئے قبول فرما اے اللہ اس گاؤں کے لئے نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ اس مدرسے میں جتنے بھی عراقین ہیں ذمہ دارانہ ساتذہ ہیں ان کے کام میں ان کے کارے میں اے اللہ پلس اللہیت پیدا فرما ان کی محنت کو قبول فرما پورے گاؤں والوں کی محنت اور ان کی قد و قاوش کو قبول فرما اے اللہ بہت دور سے لوگ اس جلسے میں آئیں تشریف لائیں اے اللہ سب کی آمد مصف کی شفر سفر کو قبول فرما ہمارے اس جلسے کی برکت سے اس علاقے کے اندر دین کی فضا کو آنگ فرما اس جلسے کی برکت سے اس گاؤں کے اندر خوشحالی پیدا فرما اے اللہ جو بھی باتیں کئی گئی ہے سنی کئی ہے سو فیصد اس پر حمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے مدارس کی افادت فرما مکاتب کی افادت فرما خان قوان کی افادت فرما علماء اکرام کی عزت و عبرو کی افادت فرما اے اللہ جو لوگ ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں معصوم ہیں بے بس ہیں ہمارے علماء اکرام کی ایک بڑی تعداد جل کے سلاقوں کے پیچھے اے اللہ ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما اے اللہ جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو لوگ بے روزگار ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما ہمارے گناہوں کے بدولت ہم پر حالات آ رہے ہیں ظلم شتم کے نشانے ہم بڑھتے ہیں آج اس نورانی محفل میں ہم تمام اپنے گناہوں کا اعتراف کر کر توبہ استغفار کرتے ہیں یا اللہ تو ہمارے توبہ کو قبول فرما یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ آتا فرما یا اللہ جناب مرحوم جعوید خان صاحب یا اللہ وہ اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کے پسمان دگان کو صبر جمیل عدا فرما یا اللہ ہماری اس مجلس کو ہماری اس بیٹھک کو ہماری اس کانفرنس کو نبی پاک علیہ السلام کے صدقے تفیل میں قبول و منظور فرما صلی اللہ تبارک و تعالی محمد و آلی اصحابی اجمعین برحمت کے آرے